جھونجنوں کا رانی ستی مندیر اتر بھارت کے پرمک دھارمک ستلوں میں سے ایک ہے یہ مندیر دیکھنے میں کسی بھویے محل سے کم نہیں ہے اور اتر بھارت کے سب سے دھنی مندیروں میں سامل ہے رانی ستی کا یہ مندیر قریب چار سو سال پرانہ ہے بھادوا کی اماؤسیہ کو یہاں وارسک پوجہ کا آیوجن کیا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں دیش ویدیش سے سردالو رانی ستی دادی کے درسن کرنے کے لیے آتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم رانی ستی کے ستی ہونے ویمندیر بننے کی سچی گھٹنا کے بارے میں جانیں گے ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو پرانی قدیحہ کے مطابق رانی ستی کا سمبند مہابھارت کال سے ہے رانی ستی مہابھارت کے ویر یودہ ابھیمنیو کی پتنی اترہ تھی مہابھارت یود کے دوران چکرویو میں ابھیمنیو ویرگتی کو پرابت ہوئے تب اترہ نے اپنے پتی کے ساتھ ستی ہونا چاہا لیکن اترہ کے گروتی ہونے کی کارن بھگوان شری کرسن نے انہیں ایسا کرنے سے روک لیا اور بردان دیا کہ یہ موقع تمہیں کلیوک میں پرابت ہوگا کلیوک میں تم نارائنی کے نام سے جن لوگی اور رانی ستی کے نام سے پرسید ہو کر جن کلیان کرو گی اسی بردان کے کارن اترہ نے نارائنی بھائی ویرگتی نے نارائنی کے پتی تندنداز کے روک میں کلیوک میں جن لیا نارائنی بھائی یعنی رانی ستی کا جن پکرم سموت تیرہ سو اڑتیس کارتک سکل آٹھ منگلوار رات کے بارہ بجے نریانا پرانت کے نگر مہم کے ڈھوکواں میں بھرسامل جی کے یہاں ہوا دیوی گویل کو تر سے ہے وہ ان کا پریوار مہاراجہ اگرسین کے پریوار سے سنبندی تھا بچپن سے ہی انہیں دھارمی کتھائے سننے کا سوک تھا انہوں نے گھر پر ہی دھرم ساشتر اور گھڑ سواری کی سکسہ پائی یہاں اگر بات کرے رانی ستی کے بیبا کی تو رانی ستی کا بیبا مکسر سکل آٹھ سموت تیرہ سو اکیون منگلوار کو مہم نگر میں ہی بڑی دھوم دھام سے تندنداز جی کے ساتھ ہوا تندنداز جی کے پتا اشار راجے کے دیوان تھے جن کے نیائے اور کسل راجے کی پرسنسا سموچے اتر بھارت میں ہوتی تھی نارائنی کے پتا نے بیٹی کو دہید میں اپار دھن دیا ویسا تھی شامکرن نام کی گھوڑی بھی تھی جو نارائنی دیوی کو بہت پریے تھی تندنداز اب اسی گھوڑی پر سوار ہو کر صبح سام اشار نگر کا بھرمن کیا کرتے تھے ایک سمیں نواب کے بیٹے کو اسے کچھ دوستوں نے بڑھکا دیا کہ تم نواب کے سہزادے ہو پھر بھی راجے کی سب سے اچھی گھوڑی دیوان کے بیٹے کے پاس ہے یہ ہے تو آپ کی سواری ہونی چاہیے اس پر سہزادہ اپنی پتا سے گھوڑی کی مانگ کرتا ہے نواب دیوان کو بلوا کر گھوڑی دینے کی بات کہتے ہیں تو دیوان یہ ہے کہہ کر کہ سوامی یہ ہے گھوڑی میری نہیں میرے پتر کو دہیج میں ملی ہے اور دہیج میں ملی گھوڑی کو آپ کو دینا نیائے اچت نہیں ہوگا گھوڑی دینے سے انکار کر دیتے ہیں پھر کیا تھا سہزادہ سیامکرن گھوڑی کو چھیننے کے کئی پریاس کرتا ہے وہ آپسی سنگرز میں کئی سنک بھی مارے جاتے ہیں آخر سہزادے کو اپنے پریاس میں وفلتا ہاتھ لگتی ہے اب وہیں آدھی رات کو دیوان کی گھوڑی لانے کے لیے حویلی پر جاتا ہے مگر تند انداز جی کے ساتھ ہوئے سنگرز میں وہیں بھالے کے وار سے مارا گیا اب دیوان کے لیے حسار راجے میں رہنا سنبھاؤ نہیں تھا اتوہ اپنے پریوار سہید جنجنوں کے نواب کی سرن میں آگئے اس سمیں جنجنوں کے نواب سروادک سکتی سالی ہوا کرتے تھے ادھر جب صبح حسار کے نواب کو بیٹے کے ملنے کی خبر ملی تو نواب نے اپنی سینہ کو حکم دیا کہ دیوان کو پکڑ کر میرے سامنے پیس کریں اس پر حسار کی سینہ نے دیوان کا پچھا کیا لیکن دیوان تب تک جنجنوں کی سیما میں پرویش کر چکے تھے اور حسار کے نواب کی سینہ کا جنجنوں میں پرویش مطلب دونوں راجوں کے بیچ یود اتے سینہ کھالی ہاتھ لوٹ گئی ادھر جنجنوں کے نواب نے جلان داستی دیوان کو ساہی سمان دے کر جنجنوں کا دیوان پت دے دیا دن بیٹھتے گئے اور کچھ سمیں پسچار مہم نگر کے سیتھ گرسا مل جی نے اپنی بیٹی نارائنی دیوی کے مقلاوے کے لیے تندندہ آس جی کے یہاں لگن مورت بھیجا لگن سمیں سے چار دن پہلے تندندہ آس جی اپنے دوستوں کے ساتھ مہم پہنچ گئے نگر کے سیتھ نے ان کی خاترداری کی منگسیر کرشنا ایک سموت تیرہ سو باون منگلوال پراتے کو سب بیلا میں نارائنی بھائی کا مقلاوہ کر دیا وے خوب دن دہیج دے کر جنجنوں کی اور ویدہ کیا گیا تندندہ آس جی کا کاروہ بیوانی کے پاس دیو سر گاؤں میں ہی پہنچا تھا کہ ہشار کے نواب کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا سنکھیا میں کم سینک ہونے کے باوجود بھی جنجنوں کے سینکوں نے ویرتا کا پریچہ دیا وے ہشار نواب کی سینہ کوتی تربیتر کر آگے بڑھ گئے کچھ ہی دوری پر گئے تھے کہ نواب کا سپیہ سالار دھوکے سے تندندہ آس جی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے میں تندندہ آس جی کی موت ہو جاتی ہے اتنا سب کچھ ہوا مگر نارائنی دیوی کو اس کی بھنک تک نہ لگی کیونکہ وہ پردیدار رد میں سوار تھی جب ادھیک ہلا ہوا تو انہوں نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو کچھ ایسا دیکھا جس پر انہیں یقین نہیں ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے پرانہ تندندہ آس جی کی پلاس پڑی تھی نوابی سینہ نے بیچاروں اور سے گھیرہ ڈال دیا تھا رانی نے کروت میں آ کر تلوار اٹھائی اور گھوڑی پر سوار ہو کر کچھ ہی سمیں میں نواب کی ساری سینہ کو مار ڈالا اب رانی ستی گھوڑی کے سیوک رانہ جی کو کہتی ہے مجھے پہاڑ کی تلہٹی میں ستی ہونا ہے آپ چتہ کا پربند کریں کہتے ہیں رانہ جی مہابارت کے سمیں میں اب منیوں کے رت کے سارتی تھے رانہ جی نے انہیں جنجنو چننے کا آگرے کیا لیکن نرائنی دیوی نے انکار کر دیا نرائنی دیوی پتی کی لاس کے ساتھ چتہ پر بیٹھ جاتی ہے آس پاس کے لوگوں کو نرائنی بھائی کے ستی ہونے کی بات پتا چلی تو وہ ناریل چاول کی اتیادی لے کر ستی ستل پر پہنچ جاتے ہیں کچھ پل بات رانی ستی چتہ سے پرکھٹ ہو کر سبھی آگنتوکو کو دنیاوات دیتے ہوئے رانہ جی سے کہتی ہے کہ تین دن میں میری تیتہ ٹھنڈی ہو جائے گی تب میری بسمی کو چنری میں باندھ کر گھوڑی پر رکھ دینا آپ بھی گھوڑی پر بیٹھ جانا جہاں گھوڑی سویم رکھ جائے وہی میرا ستان ہوگا میں اپنے پتی کے ساتھ وہی نیواز کروں گی تتہ سدھیوں تک اپنے چھتر کے بکتوں کا کلیان کروں گی تب رانی ستی دادی نے انہیں بھی آشروات دیا کہ میرے نام سے پہلے تمہارا نام آئے گا اسی لئے رانی ستی نام پرسید ہو آ چتہ کے ٹھنڈی ہونے پر رانی ستی دادی کا بھویا مندر بنا ہے رانی ستی کی بسمی کو اس دان پر کھیجری کے برکس سے باندھ کر رانا جی دیوان کے گھر جا کر ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتے ہیں تو گھر میں کوہرام مت جاتا ہے سموچہ نگر اس دان کی اور چل پڑتا ہے کھیجری کے نیچے بسمی کو اس تاپیت کر پوزن کیا جاتا ہے تتہا ایک چپوترہ بنایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے مند میں سنکہ آتی ہے کہ یہاں کوئی ستی نہیں ہوئی اس پر چپوترہ اگنی کند بن کر دھدکنے لگتا ہے چپوترہ تیرہ دن اور تیرہ رات اسی پرکار سے جلتا رہتا ہے اور بجھانے کے انیکوں پریاس سے بھی وہیں نہیں بھوزتا تب بہت پراتھنا کرنے اور سما مانگنے پر آواز آتی ہے جل چڑھاؤ اس پرکار جل چڑھانے سے اگنی سانت ہو جاتی ہے گھوڑی اور جو بھی سامان رانا جی ساتھ لائے تھے چپوترے میں سما جاتا ہے وہ چپوترہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے آج جو ویسال وہ بھوے مندر بنائے وہیں اسی چپوترے پر بنایا گیا ہے تو دوستو یہ تھی رانی ساتھی سے جوڑی کچھ جانگاری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جے ہند جے رانی ساتھی راڑی موسیقا موسیقا موسیقی